بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبت الرحمن ناظرین سوشل میڈیا پہ آج ایک اہم ترین خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین جن کا نام مفتی حنیف قریشی صاحب ہے وہ جو ہے پہنچے ہوئے ہیں جہلم اور ان کی وہاں جانے کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرنے بحث کرنے وہاں پر جو ہے وہ پہنچے ہیں اور ان کے وہاں جانے کے بعد وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کی اکیڈمی کے باہر ان کی اکیڈمی کا جو عملہ ہے وہ آتا ہے اور پہلے تو ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں دن کی روشنی میں آئے ہیں اور مہینوں سے باتیں چل رہی ہیں کہ ہم نے آنا ہے اور اس کے بعد جب میں ہم آ گئے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے جس کیوں پر وہ جو انتظامیہ تھی وہ مان تو گئی کہ ہنیف قریشی صاحب اندر چلے جائیں لیکن انہوں نے ایک فضول شرط وہاں پر رکھی کہ آپ ساتھ میں کوئی کیمرہ نہیں لے کر جا سکتے کوئی موبائل نہیں لے کر جا سکتے اور کتابیں نہیں لے کر جا سکتے تو اگر جو ہے وہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈار نہیں ہے اور آپ جس طرح سے اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں کہ میرے پاس بڑا علم ہے یہ سنی بھی بٹکے ہوئے ہیں وہاں بھی بٹکے ہوئے ہیں صرف میں ٹھیک ہوں تو پھر آپ ایک عالم دین کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے کیا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا سہارا لیا ہے کمرے میں بیٹھے ہیں چند کتابیں سامنے رکھی ہیں اور خود کو ایک عالم دین کے طور پر آپ نے پریٹینڈ کر دیا ہے یہ طریقہ آج کے دور میں بڑا قابل قبول ہے اور لوگ اس طریقے کی چیزیں دیکھتے ہیں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں کچھرا چلتا ہے فضول فضول جو کانٹنٹ ہے اس کی اوپر لاکھوں کروڑوں ویوز آتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کا بھی جس کو کہتے ہیں اب جب بھی دا لگ گیا ہے لیکن جب آپ کے سامنے کوئی حقیقی عالم دین آتے تو آپ باغ جاتے ہیں اب پہلے بھی آپ نے اسی طریقے سے مفتی تارک مسود صاحب کے ساتھ کیا اور اب جو ہے وہ آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں اور کئی دنوں سے یہ خبریں تھی کہ ان دونوں کا مناظرہ ہوگا اور اب آپ ٹائم نہیں دے رہے اور آپ کی اکیڈمی کے باہر وہ کھڑے ہیں گاڑی میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی حجوم نہیں آیا صرف چار سے پانچ لوگ ہیں پھتنی آسان بات ہے کہ جو باتیں آپ اپنی اکیڈمی بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں وہی باتیں آپ نے ان کے سامنے رکھنی ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے ہیں یا وہ سچے ہیں کیونکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ سارے میں ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ مقاتب فکر ہیں جتنے بھی مسئلک ہیں یہ میرے سامنے کچھ نہیں ہے مجھے ان سب سے زیادہ پتا ہے تو اگر آپ کو ان سب سے زیادہ پتا ہے تو پھر آپ بھاگ کیوں رہے ہیں آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیوں نہیں کر رہے یہ اہم ترین سوال ہے اور آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کے ساتھ بھی انہوں نے مناظرہ کیا ہو اور شروع میں انہوں نے کچھ بیانات دیئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو لوگوں نے کہا کہ بڑے جی دلیر آدمی ہے لیکن اس کے بعد ان کا سوفٹوئر اپ ڈیٹ کیا گیا اور اب سیچویشن یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ان کے ٹاؤٹس بن چکے ہیں اور ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں اور بیٹھے بٹھائے انہوں نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی اور ملک کی جو میجورٹی ہے اس کو انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا ان کو منافق قرار دے دیا اور بیٹھے بٹھائے انہوں نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کیا شروع شروع میں انہوں نے بڑا لوگوں کو امپریس کیا تھا کہ وہاں پر بیٹھتے ہیں علمی باتیں کرتے ہیں اور پاکستان کی بڑی بڑی سیلیبیٹیز ان کے پاس جاتے تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں اب ختم ہونا شروع ہو گئی ہے یہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے سامنے چار کتابیں رکھنے سے کوئی عالم دین نہیں بن جاتا اور اگر ان کے پاس اتنا علم ہے واقعی میں تو پھر کسی عالم دین کا یہ سامنا کیوں نہیں کرتے یہ ایک اہم ترین سوال ہے اب انہوں نے یہاں سے باگ جانا ہے کوئی ان کا مناظرہ نہیں ہونا اور اگر ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھئے گا کہ ان کا مفتی حنیف قریشی ان کا کیا حشر کرتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا اس کے دو تین دن کے بعد یہ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں کوئی بہت ساری باتیں کر دیں گے ایک ڈیڑھ گھنٹہ یہ وہاں پر تقریر کر دیں گے اور وہ تقریر کرنے کے بعد یہ جھوٹا ثابت کر دیں گے مفتی حنیف قریشی صاحب کو اور اس کے جو فالور ہیں وہ مان بھی جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہاں مفتی حنیف قریشی کا ہی قصور ہے مرزہ انجینئر کا کوئی قصور نہیں ہے تو میرے خیال میں اگر باقی مکتبہ فکر جو ہیں وہ بٹکے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں آپ پورے کے پورے فتنے ہیں آپ نے جو ہے وہ علماء کرام کو نہیں چھوڑا آپ نے اولی اللہ کو نہیں چھوڑا آپ نے تمام لوگوں کو غلط کہا اور آپ کے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ قابل مضمت ہیں